ہے ذوق تجلی بھی اسی خاق میں بنها خافل تنیرا صاحبِ ادرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیزہرہو علی الدین کلی وَلَوْقَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وَقَالَ عز وجل ہوا اللذی بَعَصَفِ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُو بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَخْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہمَا الْحِمْنَا رُشْتَنَا وَعِيزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہمَا عَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَارْزُقْنَا اتِّبَاهِ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَةِ اللہمَا وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ حضراتِ محترم اس اجتماع میں ہم ایک تھیم کو لے کے چل رہے ہیں یہ جو ہم جمع ہیں ایک مقصد کے لیے جمع ہیں اور وہ مقصد وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئے اقامت دین کے لیے لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلِّهِ سورہِ صف کی آیت سورہِ فتح کی آیت سورہِ توبہ کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کو بیان کر رہی ہیں اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اساسی منحج ہے اور اس کا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام سے جو ابھی بیان کیا ہے منیر صاحب نے جو سورہِ جمعہ بھی آیا ہے سورہِ بکرہ میں دو جگوں پہ آیا ہے سورہِ آلِ عمران میں بھی آیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تمام انبیاء نے یہ کام کیا یہ یقصون علیہم آیاتنا انہوں نے ہماری آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کا مقصدِ بیست تھا اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ وہ افرادِ کار نہ تیار ہو جائیں جو اس عمل کے نتیجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی جو منج ہے اس عمل کے ذریعے سے جب تک وہ افراد نہ تیار کر لیے جائیں ایک جماعت نہ وجود میں لے آئی جائے ایک جمعیت اور ایک بنیانِ مرسوس نہ بن جائے وہ مقصدِ بیست حاصل نہیں ہو سکتا تو ایک آپ کا الٹیمیٹ گول ہے ایک آپ کا وین ہے اور ایک اس تک پہنچنے کے لیے ایک آپ کا بنیادی طریقہِ کار ہے کہ اس کے وسائل کیسے جمع کرنے ہیں وہ اسباب کیسے مہیا کرنے ہیں جو اس مقصد کے لیے بروے کار آ سکیں تو سب سے پہلا مسئلہ ہے افراد بدلنے کا لوگ بدلنے کا یہ بنیادی بات جو ہمارا تھیم ہے اس کو سمجھ لیں پھر اب جو بات میں کرنے چلا ہوں اس کے ساتھ اسے جوڑ لیں گے جو میرا موضوع ہے موضوع کیا ہے جی تحریک عوامی تحریک اور اقدام جو لوگ منج سے واقف ہیں وہ انہیں تو یہ موضوع بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یعنی جو ڈاکٹس صاحب نے منج انقلابِ نبوی میں بیان کیا ہے تو انہیں تو سمجھنے میں سہولت ہوگی لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی بات ان تک بھی پہنچے کہ جو ان سارے بیگراؤنڈ سے واقف نہ ہوں تو مجھے تھوڑی سی وضاعت کرنی ہے کہ اقدام سے مراد کیا ہے بیسیکلی جو مقصد بیسد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم اسے اپنا مقصد بنا کے چلتے ہیں حضور کے طریقے کو یا حضور کے مشن کو ان کے اس اسوے کو ہم اپنے لیے نمونہ مان کر اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں اس کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں یا ٹھان لیتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس کے بڑے بڑے دو مرالے ہیں ایک مرالہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات پھیلانے کا مرالہ ہے ایڈوکیشن کا مرالہ ہے یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب اول حکمہ کا مرالہ ہے اور ایک مرالہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹکرانے کا مرالہ ہے یہ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے کا مرالہ ہے یہ توڑ پھوڑ دینے کا مرالہ ہے اور اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام قائم کر دینے کا مرالہ ہے اور اس کو اگر ہم سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا مرالہ وہ ہے جو مکی دور کہلاتا ہے اور دوسرا مرالہ وہ ہے جو مدنی دور کہلاتا ہے میں نے ایک بڑی تفصیلی بات مختصرا آپ کے سامنے صرف کونیکٹ کرنے کے لیے تاکہ جو آگے بات کرنے چلا ہوں تو بیچ میں خلا نہ رہ جائے یہ آپ کے سامنے میں نے تفصیل میں نہیں گیا ہوں اس لیے کہ اگر تفصیل میں کسی نے جانا ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب منحج انقلاب نبوی کا مطالعہ کرے گا تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی اب آگے چلتے ہیں اس بات کو سمجھنے یہ جو پہلا مرالہ ہے ہمارے دور میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو مشن بنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہے انہوں نے اس پہلے مرالے اور دوسرے مرالے کو خوب سمجھائے وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں بھی نظر آتے ہیں وہ ہمیں تبلیغی جماعت کیا ہمیں بھی نظر آتے ہیں وہ ہمیں مولانا مودودی کے ہمیں بھی نظر آتے ہیں یہ اس سے کسی نے انکار نہیں کیا اور تقریباً ہماری یہ ساری تحریکیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو مکی دور میں رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو مدنی دور کے تھے جن کو ہم نے مکی دور میں اختیار کر لیا منج سے متعلق کاموں کی کہہ رہا ہوں اگر روزے مدینے میں آ کے فرض ہوئے ہیں تو وہ آج کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ ہم مکی دور میں ہیں تو روزے نہیں رکھیں گے رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ نہ رکھیں شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے شریعت تو مکمل ہو گئی وہ سب نے اس پر عمل کرنا ہے منحج طریقہ کار میتھڈالوجی اس کے اعتبار سے مکی دور میں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ شراب پیئیں گے کہ مکی دور میں شراب علال تھی یا آرام نہیں ہوئی تھی یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی دور جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں آگئی کہ آپ نظام کے ساتھ ٹکرا لیں تب تک آپ نے صبر کرنا ہے پیسی و رینا ہے ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے یہ مطلب ہے اس حد تک رکھیں لیکن اس میں کچھ کام ایسے ہو گئے جو اصلاً مدنی دور سے متعلق تھے مگر کر مکی دور میں لئے گئے مانا یہ کہ ہم مکی دور میں ہیں لیکن مدنی دور کا ایک کام ہے جو آپ نے مکی دور میں کر لیا وہ ہے تنظیم سازی جماعت اور جماعت بھی بڑی ڈسپلنڈ آرگنائزڈ بنیان مرسوس تو دیکھئے آپ کے ہاں ایٹمی دماغہ ہوتا ہے نا اگر وہ کنٹرول ایٹمی دماغہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن وہ آپ اوپن لی وہ دماغہ کر دیں تو ناغہ ساکھی بن جاتا ہے کسی مرحلے پر ایک کام جو مفید ہے وہی کام اگر کسی دوسرے مرحلے پر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے نقصان دے ہو جاتا ہے آپ بچے کو روٹی کھلا دیں نا پہلے دس دنوں کے اندر جو پیدا ہوئے نا بچہ روٹی گندم تو کھانی ہی ہے اس نے لیکن پہلے دس دنوں میں کھلا دیں اور ڈاکٹر تو کہتے ہیں پہلے چھ مہنے انڈا نہیں دینا وہ ہو سکتے ہیں اندر ایسی جو ہے رییکشن پیدا ہو جائے کہ ساری زندگی انڈا نہ عظم کر سکے شہد نہیں دینا تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک نوخیز تحریک جو ابھی اٹھی ہے اس پر اگر بنیان مرسوس والا شکنجہ لگا دیں گے نظم اس پر پیدا کر دیں گے تو یہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کی صورت ہو جائے اب یہاں آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھتا ہوں بنائی ہم نے تنظیمیں جماعت ہیں بنیان مرسوس ہیں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تحریک کا مرلہ تب آتا ہے جب آپ ٹکرانے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ تحریک کا مرلہ ہے یہ اقدام کا مرلہ ہے یہ ٹکراؤ کا مرلہ ہے یہ تصادم کا مرلہ ہے اور اس طرف ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک ہماری تحریک ہے یہ تحریک رجوع علی القرآن ہے یہ ہماری ایک تحریک ہے یہ خطبہ نکاح ایک اصلاحی تحریک ہے یہ تحریک ہم چلاتے ہیں نا تو بھئی اس تحریک اور اس تحریک میں کیا فرق ہے یہ تحریک رجوع علی القرآن کیا ہوتی ہے یہ خطبہ نکاح ایک اصلاحی تحریک کیا ہوتی ہے اور یہ عوامی تحریک کس شئے کا نام ہے تو میں نے اپنا موضوع اب آپ کے سامنے کھول لیا ہے جب ہم کہتے ہیں تحریک عوامی تحریک اور اقدام تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک تحریکیں وہ آپ مکی دور میں چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک تحریک وہ ہے مدنی دور میں بھی تحریک ہے لیکن وہ تحریک کوئی اور شہ ہے اب دیکھیں وہاں پہ وہ تحریک ایک جہاد کی صورت میں تھی کتال کی صورت میں تھی آج اس کتال کی جگہ پہ ہم عوامی تحریک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو میں عوامی تحریک پر اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عوامی تحریک در حقیقت انقلاب کا فیض ہے اصل انقلابی جماعت آپ تب بنتے ہیں جب آپ عوامی تحریک میں جاتے ہیں تب تک آپ انقلابی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ انقلابی جماعت ہوتے نہیں ہیں جب آپ انقلابی جماعت ہیں تو آپ عوامی تحریک چلا رہے ہوں گے اور اگر آپ ابھی عوامی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ انقلابی جماعت نہیں ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم انقلابی جماعت ہیں تو اس حد تک آپ کا دعویٰ درست ہے کہ آپ کے اندر انقلابی بننے کا پوٹنشل ہے بلفیل ابھی آپ انقلابی نہیں ہیں بلفیل انقلابی آپ تب ہوں گے جب آپ میدان میں ہوں گے ابھی آپ ایک دعوتی تحریک ہیں ابھی آپ ایک اصلاحی تحریک ہیں ابھی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکوہ ایک انقلابی تحریک ہیں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں تو کسی غلط فہمی کا شکار اب آ جائیں اس چیز کی طرف جو اصل میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آگے کہ جب آپ مدنی دور کا نظم مکی دور میں اختیار کر لیں گے تو اس سطح پر جو آزادی درکار تھی تحریک چلانے کے لیے وہ سلب ہو جائے گی وجہ یہاں ابھی لوگوں کا پوٹنشل آپ پر کھول آئی نہیں اللہ کے نبی کی بات میں نہیں کر سکتا ان کو تو جبریل بھی بتا سکتے تھے لیکن فرض کریں آج کوئی لیڈرشپ ہے اکیلے بندے کی انفرادی لیڈرشپ ہے یا کوئی اجتماعی لیڈرشپ ہے کوئی ادارہ ہے جو لیڈ کر رہا ہے کسی تحریک کو اس نے پکنڈ چوز کرنا ہے جیسے وہاں پہ ہو گیا نا یہ اشرائے مبشرہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو فتح سے پہلے ایمان اللہ یہ وہ ہیں جو بدری ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے بیت رضوان کیے آج اگر آپ نے کس پک اینڈ چوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے ہمارے ہاں تو میار یہ بن گیا ہے ہم نے چونکہ جماعت بنا لیے جماعت بنا لیے تو اس کے خانے ہیں یہاں پہ نازمیالہ بیٹھے گا یہاں نائب نازمیالہ بیٹھے گا یہاں کوئی امیر بیٹھے گا یہاں کوئی غریب بیٹھے گا یہاں کوئی نقیب بیٹھے گا اب یہ خانہ پوریاں کرنی ہے تو پکڑو جس کی گردن فٹ آتی ہے ایک جگہ پہ گوسا دو اسے وہ اہل ہیں نہیں ہیں اس سے غرض نہیں ہیں خانہ خالی ہے جو بھرنا ہے تو خانہ خالی راہ دیومی گیرد کوئی نظام کا پجاری کوئی نظام کا سروسمین جس نے ساٹھ سال باطل نظام کی چاکری کی ہوگی جس کی سیکنڈ نیچر میں غلامی دھر آئی ہوگی اس کی گردن ہی کسی عوضے کے لیے فٹ آئے گی باقی تو ابھی نا تجربہ کار ہیں باقی تو ابھی جوشیل ہیں باقی تو ابھی متوازن سوچ کے عامل نہیں ہیں ابھی کچھ ان میں بیلنس نہیں آیا ہے تو بیلنس تو جو آپ کو معاشرہ کر کے دے رہا ہے پھر وہ ہی پکڑیں گے کسی جگہ ٹھوکیں گے اور پھر ان کا پوائزن تحریک کے اندر پھیلنا شروع کیونکہ وہ ان کو سکھائی گئی ہوتی ہے غلامی اور وہ غلام بنا کر رکھنا ہی افیشنسی سمجھتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے میری بات نوٹ کریں اور سن لیں اللہ اور اس کے رسول لوگوں کی گردنوں سے توک کھولنا چاہتے ہیں اور شیطان لوگوں کی گردنوں میں توک ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں شیطان لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں بات پھیل جاتی ہے نہیں تو میں آپ کو ملفوظات کے انداز میں چلوں نا جس طرح صوفیات چلتے ہیں ادھر سے ادھر تک چلے جاتے ہیں تو پھر بہت سولت ہو جائے لیکن یہ نظم کا تقاضی ہے کہ میں جلدی سے بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھئے شیطان کا تو مقصد ہی ہے کہ میں نے ان کو نتھ ڈالنی ہے یہ اس کے الفاظیں قرآن مجید میں اللہ نے نکل کیے اللہ دیکھ اس کو جس کو تُو نے میرے اوپر تقریم دیئے میرے اوپر اس کو جسے تقریم دے دیئے اگر تُو مجھے ڈھیل دے دے موقع دے دے میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا تو نتھ کیسے ڈالے گا آگے اللہ نے بتا دیا اس کا طریقہ واردات بتا دیا تُو جا کر وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ وَعَجْلِبَ لَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا وُرُورًا جا ان پر اپنی آواز کا جادو چلا ان پر لطا منگیش کر لے کے آ محمد رفی لے کے آ باقی سارے جمع کر لیجئے جن کے آواز میں گلے میں بھگوان بولتا ہے لے آئیے سب کو کون سا بھگوان بولتا ہے لے کے آجائے ان کے اوپر اپنے ائر فورس بھی لے آئے ان پر اپنے بری فوج بھی چڑالا ان پر اپنے سارے اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا مال میں بھی شریک ہو ان کی اولاد میں بھی پارٹنرشپ کر لے یہ تو علیدہ نازک موضوع ہے اور انہیں لمبی لمبے خواب دکھا تبدیلی کے خواب دکھا سبز باغ دکھا ان کو جو ہے میٹھی میٹھی باتیں اور لوریاں سنا انہیں چکر دیئے رکھ الورور ہے نا وہ دھوکے باز فرادیا دجال تو اس کے ناخنوں کی مہل ہیں اصل دجال تو وہ خود ہے ارلالغرور سب سے بڑے دھوکہ باز جس نے آدم علیہ السلام کو بھی چکر دے دیا وَدَلَّهُمَا بِغَرُورِ دھوکے کے دلائل دیئے تو اب یہ سارا کیوں کر تاکہ تو ان کو لگام دال تو جو لوگ آپ کی آزادی سلب کریں خواہ آپ کے پیٹ کو بھوک بڑھا کے آزادی سلب کر لیں اس دور کا یہ دور ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکرِ ماش یہ جو مغرب میں اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی اب پیٹ کے چکر میں گلام بنا ہوا ہے یا اب دیکھیں نا کیا تربیت ہے ابھی تربیت آپ نے سنا نا کیا تربیت ہے آج کا انسان اکیسویں صدی کا انسان گلے میں پٹا ڈال کے آج کہتے ہیں ہرریت کا دور ہے ہرریت ہرریت کیا ہے ایک جملے میں آ جاتی ہے ہرریت بوس ہیز آلویز رائٹ ویری سیٹل نرچرڈ نوشن بوس ہیز آلویز رائٹ اور اس وقت آپ سر پیٹیں سینہ کوٹیں چلائیں چیخیں جب کوئی دیندار بندہ بھی کھڑا ہوکے کہے بوس ہیز آلویز رائٹ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے جنہوں نے لوگوں کو ان توکوں سے آزاد کرنا تھا وہ لالا کے دین کے نام پر یہ توک آپ کے گلے میں ڈالیں اور اقامت دین کے نام پر ڈالیں تو ناتکا سر بگریباں ہیں اسے کیا کہیے اور یہ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے وہ اجتماعیت کی نظر ہو جاتا ہے بھیم چڑھ جاتا ہے بلی دے دیا جاتا ہے اور نظم یا خدا کی قسم یہ نظم صحابہ اکرام کا بھی نہیں تھا میں نے سوچ سمجھ کے قسم کھائیے محمد الرسول اللہ نے کوئی گھرولو اسرہ تو نہیں منایا تھے اور یہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا مجھے بس ڈر رہ گیا تھا کیونکہ وہ بھی شروع ہو گیا تھا کام نوجوانوں کے مسائل ایک وظیفہ شب نظم سے آزاد رہ گیا تھا باقی ایک بندے کے زندگی میں نظم سے باہر کچھ نہیں رہ گیا تھا اور وہ جو نوجوانوں کے مسائل والا موضوع چھیڑ لیا تھا ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تو اس نے لازم وظیفہ شب کے بھی نظم پر منتجونا تھا اس غلامی کا نتیجہ آپ کی فعالیت کا خاتمہ ہے اب میں آتا ہوں کہ اس سطح پہ ایک بندے کے فعال انہیں کی کیا ضرورت ہوتی ہے اساسی دعوت کیا ہے میں نے یہ کہا تھا نا اساسی دعوت اساسی دعوت کس شئے کا نام ہے رجوع اللہ القرآن یہ اساسی دعوت ہے یہ تنظیم کے پہلے کتابوں کی پشت پہ لکھا ہوتا تھا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میں بہت بڑی خوشی کی بات محسوس کر رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کے پہلے ناظمیالہ میاں نحیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں وہ انہیں یاد ہوگا تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت توبہ تجدید ایمان تجدید احد مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سمجھنا یہ ہے یہ جو اس وقت امت مسلمہ کے نام سے ڈیڑھ عرب لوگ ہیں یہ قانونن تو مسلمان ہیں نہ انہیں اپنے ایمان کا کوئی پتہ ہے نہ انہیں اپنے مشن کا کوئی پتہ ہے ابھی فروت اللہ بنوری صاحب جو آپ کے سامنے امت مسلمہ کا وہ فرض دعوت اور تبلیغ بیان کر رہے تھے شہادت الناس کا آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اس کو پتہ ہے ہمارا کام کیا ہے ہمیں کس لئے دنیا میں بیجا گیا ہیں ہمیں یہ فضیلت اللہ نے کیوں دیئے نہیں معلوم ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر وہ ایمان پیدا کرنا ہے کہ جس ایمان کے نتیجے میں محمولہ شہباز کے ساتھ ٹکرانے کی جورت رکھتا ہو پہلی ضرورت یہ یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا یہ ہے اساسی منج اس سے پیدا ہوگا اس کے لئے چاہیے دیوانگی ایک بات نوٹ کریں ہم ایک بحث کرتے ہیں شعوری ایمان کی اور غیر شعوری ایمان کی ہمارے دوستوں کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس کا شعوری ایمان ہوتا ہے اسے غیر شعوری ایمان کی ضرورت نہیں ہے یا جس کا غیر شعوری ہوتا ہے اس کا شعوری بلکل ہی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے یہ سمجھانے کے لئے دو باتیں الیدہ الیدہ ہیں لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے میز اگر ایمان شعوری ہوگا جذبہ عمل نہیں پیدا ہوگا جذبہ عمل خاص طور پر قربانی والا گردن کٹانے والا ٹکر لگا لینے والا آنکھیں بند کر کے پڑ جانے والا یہ شعوری ایمان سے نہیں پیدا ہوتا ہے بڑی بات ہے میں کہہ رہا ہوں لیکن سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں یہاں جنون درکار ہوتے ہیں اور یہ جنون غیر شعوری ایمان اطاع کرتا ہے میں سورسی بھی بتا دوں گا آپ کو اور اللہ کی توفیق سے ملتا ہے اقبال نے بھی تمام شعوری ایمان کی منازل تیہ کرنے کے بعد گٹنے ٹیک کر اللہ سے فردیاد کی میرے مولا مجھے صاحب جنون کر اور جنہیں نبیوں سے بات سمجھ آگئی نبیوں سے بات سمجھ میں آگئی جب وہ مرلہ جنون کا مرلہ آیا تو انہوں نے کہا ربنا فریغ علینا صبرہ وسبت اقدامنا وانصرنا رب ہماری بس ہو گئی ہے یہ شعور کی سطح پر ہمارا اور تعلوت کا تو جعلوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے شعوری ایمان کی یہاں آکے بس ہو گئی ہے اب تو جنون چاہیے اب تو عشق چاہیے اب تو دیوانگی چاہیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشاہِ لبے بامبی شبہ تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا تیرے اکل و شعور کا کافلہ ابھی انتظار سہر میں ہے یہ پورا ہوگا تو یہ کریں گے روشنی ہوگی تو چلیں گے اندھیرے میں کوئی تھوڑی چلتے ہیں خطرات ہیں ڈر ہے تو سب کو نیوٹرلائز کر کے چلیں گے شعور تو یہ بتائے گا جنون چاہیے یہ جنون کہیں اور سے ملتا ہے ایک بیس اور چلی تھی تذکیہ کی بات بھی آئی تھی تو سمجھ لیجئے اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے آپ کے کچھ عمال ہوتے ہیں کچھ نور پیدا کرنے والے عمال ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے آئینہِ کل کو سیکل کرنے والے عمال ہوتے ہیں یہ دو چیزیں ہلدہ ہیں آپ تلاوتِ قرآن کریں گے آپ ذکر و اذکار کریں گے آپ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں گے اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں یاد رکھیں گے یہ نور پیدا کرنے والے عمال ہیں آپ کے اندر نور پیدا ہو گیا ایک تو ایمان خود نور ہے یہ عمال بھی نورانی ہے نماز ہے تحجدیں لیکن یہ نور آپ کے اندر گھٹ جائے گا اگر آپ کا آئینہِ کلب سیکل نہیں ہے شیشہ صاف نہ ہو تو روشنی باہر کیسے آئے گی لہٰذا شیشے کو صاف کرنا بھی ضروری ہے وہ صاف کیسے ہوگا جھاڑنا پڑے گا کفرانہم صحیح آتی ہیں وہ بھی اللہ جھاڑے گا مگر کچھ حمال ہیں جن کے نتیجے میں جھاڑے گا آپ مال خرچ کریں گے آپ قربانی دیں گے آپ جان جوکھوں میں ڈالیں گے آپ وقت کا عصار کریں گے آپ تکلیفیں برداشت کریں گے بھوک برداشت کریں گے اس سب کے نتیجے میں آپ کا شیشہ صاف ہوگا وہ اندر کی روشنی چند چند کے باہر آئے گی نہیں تو بے شک جتنی روشنی ہو وہ اس کے اندر گھٹ کے رہ جائے گی اور اگر آپ یہاں سیکل کر کے نہیں جائیں گے تو کہاں سیکل ہوگی جہنم میں سیکل ہوگی اور جب شیشہ صاف ہو جائے گا دوزک کی آگ سے صاف ہو جائے گا تو پھر آپ کو جنت میں لائے جائے گا کیونکہ اندر نور تھا اس نور کو روک لیا تھا آپ کے غلط عمال ہوئی جاتے ہیں ان کا کفرہ ہے یہ جسے ہم جاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں جسے ہجرت کہتے ہیں یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں دنیا کے جو مسائب ہیں یہ اس کو سیکل کرتے ہیں تو اب ایک شخص ہے مثال ذرا گمبیر سی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ اس کے بڑی پیور فٹ بیٹھے گی ایک جرنیل صاحب تھے وہ پرویز مشرف کی ٹیم کا حصہ تھے مارشلہ لگانے والوں میں وہ پیش پیش تھے پیچھے کہانی کیا تھی وہ شریف آدمی تھے ان کو چکر دیا گیا تھا جب وہ چکر ان کی سمجھ میں آ گیا تو دونوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں بالاخر وہ ریزائن بھی کر گئے گلٹی کانشیس تھے کتاب بھی لکھی کہ اپنا دکھڑا لوگوں کے سامنے پیش کریں اس کا کفرہ ادا کریں جو جرم ہوا ہیں دل مطمئن نہیں ہوا لاکھ لوگوں نے سمجھایا یہ کام نہ کریں نہ کریں پھر بھی کیا گئے جان سے گزر گئے میں انہیں مومنِ آلِ فیراؤن مومنِ آلِ فیراؤن کہتا رہاں وہ اپنے آپ کو سورہ یاسین کا مردِ درویش ثابت کر کے چلے گئے سمجھائی یہ کفارہ ہے اس گناہ کا آپ بے شک جتنے مومن بن جائیں اگر آپ نے جو جرائم کیے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں اس کا کفارہ نہیں ادا کیا ہے آپ کا وہ نور آپ کے کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا کفارہ پھر جا کے وہاں نہ ادا ہو ایک مسئلہ آل کر دوں پھر آگے بڑھتے ہیں باقی اللہ کی قدرت ہے جیسے وہ علمِ لدنی دیتا ہے ایسے ہی کسی کا کفارہِ لدنی بھی کر دے وہ کر سکتا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے سنت یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اب چلیں آگے اب ایک فرد ہوں میں ہوں ایک فرد ہے یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ میں نے اس مشن پر اپنی زندگی لگانی ہے سمجھ آگئی بات اب وہ وہاں سے نکلتا ہے اس کی اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے کُل کُل نُن یا مَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِ اس کا شاکِلہ جو ہے وہ جنناتی شاکلہ ہے میرا شاکلہ کیونٹی والا شاکلہ ہے بہت تھوڑا سا میں کام کر سکتا ہوں اب وہ جو جنناتی شاکلہ والا بندہ ہے وہ جب وہاں سے نکلے گا وہ تو جدر جائے گا آگ لگائے گا اور یہ صحابہ میں بھی تھا ایک صحاب ایمان لائے مکہ میں مکہ میں ان دنوں باہر یہ دعویٰ کرنا میں مومن ہوں اپنی جان کو جو خو میں ڈالنے والی بات تھی حضور نے ان کو تاقید کی کہ تم نے باہر کسی کو نہیں بتانا کہ میں ایمان لے آیا ہوں وہ اٹھ کے چلے گئے خانہ کعبہ میں پہنچے جس جگہ پہ مشرقین مکہ کا ٹھٹھ لگا ہوا تھا ادھر جا کے خوب مار کھائی واپس آگئے حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے نظم کے خلاف فرضی کی یا اللہ کہے گا کہ تم نے نظم کے خلاف فرضی کی لیکن آج اگر آپ کسی جماعت میں نظم والی جماعت میں ہو مسنون منصوص معصور جماعت میں تو یہ کام کر کے آئیں تو نظم کی اتنی بڑی خلاف فرضی ہو جائے گی کہ اگلے دس سال کے لیے تو کم از کم آپ بلیک ڈسٹ ہو جائیں گے کہ یہ تو مرے گا ساتھ ہمیں بھی مارے گا اب گویا میار کیا بنے گا وہ جس کا چونٹی والا پوٹینشل ہے نا شاکلہ اس میار پر نظام العمل بنے گا کہ سارے میاں تھنڈے تھنڈے رہو مبادہ کوئی مصیبت نہ آ جائے اس کو اگر آپ تحریک کی سطح پر رکھیں گے تو ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنی گردن کتنی پھنسانا چاہتا ہے ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنی جان کو کتنا جوکوں میں ڈالنا چاہتا ہے دنیا کا کوئی نظم ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی کو یہ کہے کہ جاؤ مر جاؤ ایسا نظام العمل کوئی بنا سکتا ہے لیکن ایک فرد تو اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے اب جان کی بازی لگا دی ایک فرد کو تو یہ حق ہے کہ وہ کہے میں آج کے بعد کام نہیں کرتا میں اللہ کے دین کے کام کروں گا نظم کبھی یہ نہیں کہے گا اب یہ ہے وہ ہرڈل کہ جب آپ ایسے لوگوں کے لیے رستہ نہیں چھوڑتے نظم کی وجہ سے تو پھر آپ کو پوزیشنز کے لیے کوئی جماعت نہیں چل سکتی جب تک ڈیووٹیڈ لوگ نہ ہوں جب تک کمیٹڈ لوگ نہ ہوں ہمارے ہاں تمام نوجوان جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے فارق کر سکیں جب فرصت نہیں تو فرصت کس کے پاس ہے وہ ساٹھ سالہ نوکر چاکر ہمارے ہاں اسلامباد میں ایک سڑک ہے بڑی دلچسپ سڑک کا نام بہت دلچسپ ہے سڑک تو دلچسپ نہیں ہے سڑک کا نام بہت دلچسپ ہے میر چاکر خان روڈ کیا میر بھی امیر سردار خان بھی بہت بڑی بلا ہوتی ہے بیچ میں کیا لگا ہوئے ہیں بیچ میں چاکر لگا ہوئے ہیں میر چاکر خان روڈ لو بھائی تو گویا بندہ ساٹھ سال تک پورا چاکر خان بن چکا ہوتا ہے یعنی اس کا تذکیہ ہو چکا ہوتا ہے بوس is always right کا فلسفہ اس کے دل تو دل گٹوں تک اتر چکا ہوتا ہے اب اس کو اٹھاؤ یہ جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو بٹھاؤ اور یہ پھر اب اس تحریک کو لے کے چلے گا وہ تحریک اب ایک ریشم کے کیڑے کا یعنی وہ اگر ریشم کے کیڑے کے گرد جس طرح ریشم آ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر گھٹ کے مر جاتا ہے اسی طرح یہ جو ریٹائرڈ ملازمین کا کلب ہوتا ہے جو آلہ عدو پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں تحریک کی روح تحریک کا جوش تحریک کا جذبہ اس کے اندر سے ماند کر دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو چوس جاتے ہیں اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہر شے کو اس طرح جکڑ لیتے ہیں کہ ایسا کسی فرد کو امریکہ نے گوانتا نومو بے میں بھی نہیں جکڑا ہوگا جس طرح انسان کی روح اس کے اندر گھٹ کے مر جاتا ہے لہٰذا یہ بہت ایم اللہ تعالی نے ہم سے قدم اٹھایا ہے ہماری سمجھ میں بات آئی ہے ہاتھ ساتھی طور پر آئی ہے اور بالکل جس طرح کسی سکھ نے کسی کو بچا لیا تھا سمندر میں ڈوبنے سے اور لوگوں نے بہت شاباش دی تھی اسے تو اس نے کہا تھا یہ تو خیر ہے جو بھی ہو گیا مجھے دھکا کس نے دیا تو کچھ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں وہ سوچ سوچ کے سیکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نالا ہے پاڑی نالا ہے اس کا نام ہم لوگوں نے کنیر رکھا ہوا ہے کنیر کس کہتے ہیں ہم اسے تو بات مشہور یہ ہے کہ کنیر میں جو ایک بڑا سوفٹ سا پتھر تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے جو ہے نا وہ سموت کیوں ہو اتنے تمہارے اوپر کوئی کھردرا پن ہے بڑے سموت ہو تم تو اس نے کہا ہے ٹھوکنے کھا کھا کے پانی بھا کے لائے ہیں کوئی ادھر جا کے لگا کبھی ادھر جا کے لگا تو یہ انداز ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کہ وہ سارے چکروں سے گزر کے جب آخر میں وہ آگ والی جگہ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ جو کافلہ چلا تھا نا تحریک اسلامی کا کافلہ تحریک اسلامی کا کافلہ تو یہ چلتے چلتے اب یہاں پہ پہنچا ایک بات ہم سے ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے یہ بہت عظیم بات بن جائے گی اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کا تقاضی سمجھ لیں اس کا تقاضی بہت ہے میں ہم نے کہا جی ہم ڈھیلا ڈھالا نظم بنائیں گے اس کا یہ مقصد ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈھیلے چارپائی کر کے لیٹ جائیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ کام کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نظم کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کے دیوانہ وار اور مجنونہ وار کام کریں اور یہ دین کی سپیرٹ کے این مطابق ہے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر دین کا تقاضی ہے یعنی ہے نا امت مسلمہ اور ہر فرد اور دوسری روایت میں فرد سے مخاطب ہے نا یہ امت کی بات تو نہیں ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں مجھے دیکھیں میرے گھر میں برائی ہو رہی ہو میری برادری میں ہو رہی ہو میرے محلے میں ہو رہی ہو میری مسجد میں ہو رہی ہو میں مطمئن ہوں کہ میں ایک جماعت میں ہوں جو تین مہینے میں ایک مظاہرہ کرتے امر بالمعروف اور نیعنی المنکر کر رہی ہے کوئی بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ایسی جماعت میں ہونے سے جو تین مہینے میں ایک امر بالمعروف اور نیعنی المنکر کا اجتماعی مظاہرہ کرے تو وہ جو میری ذمہ داری ہے کہ واقعی ادا ہو گئی جو دھوکہ ہے جو میں کھا رہا ہوں ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں امر بالمعروف اور نیعنی المنکر کر رہا ہوں کیونکہ میں فلانی جماعت میں ہوں وہ دھوکہ کھا رہے جو ہمارے ساتھ جڑا ہے وہ سمجھے امر بالمعروف اور نیعنی المنکر اس میں ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تنظیم اسلامی کی جو قرارداد تاسیس تھی آپ کو یاد ہوگا بالکل جماعت اس کے کام میں ممد و معاون ہوگی ممد و معاون ہوگی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کام آپ کا ہے نہ دھوکہ کھائیں نہ دھوکہ دیں لا تظلمون و لا تظلمون یہ آپ کا کام ہے آپ نے کرنا ہے اپنی برادری میں کرنا ہے اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے اپنے محلے میں کرنا ہے اپنے بازار میں کرنا ہے اور کٹ کھانی ہے الحق و مرون پھر وطواسو بھی صبر کرنے کے لیے ہم آئیں گے پھر آپ کی مرم پٹی کرنے کے لیے آئیں گے پھر آپ کی جو آپ نے غلطیاں کیوں گی اس میں بہتری دکھانے کے سکھانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے یہ ہے نم ممد و معاون ہونا آپ رو رہے ہوں گے آپ کی آنسو پوچھیں گے پھر اپنے دکھرے بھی آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ایک دوسرے سے حسلہ پکڑیں گے یہ تو نہیں کہ آپ کی امہ کو جا کے میں سمجھاؤں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زوجہ مطرمہ کو جا کے دوسرا سمجھائے تواسیب الحق کرے یہ آپ کا کام ہے آپ نے کرنا ہے یہ عمر بالمعروف نیان المنکر میری ذمہ داری نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو عمت کا ذمہ عمر بالمعروف نیان المنکر ہے جو پوری دنیا میں کرنا ہے وہ تو ہمارے ہماری سوچ یہ ہے جب تک وہ دین نہیں قائم ہو جاتا ہو ہی نہیں سکتا آپ امریکہ کو کیسے عمر بالمعروف نیان المنکر کر سکتے ہیں آپ اندوستان کو کیسے عمر بالمعروف نیان المنکر کر سکتے ہیں جس کے لئے کہ امت بنی ہے تو گویا اس وقت جو عمر بالمعروف نیان المنکر ہو سکتا ہے وہ انفرادی ہے وہ کسی نظم کے تحت نہیں ہوگا وہ آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہوگا اسی طرح کا معاملہ دعوت کا ہے سب کو معلوم ہے پرانے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب یہ بات بدتقرار کہتے ہوئے دنیا سے کہے ہیں کہ ہم دائی نہیں بنا سکے مدرس بنا لیے دائی نہیں بنا سکے پھر دائی اور مدرس میں فرق کیا ہے ایک صاحب ہے ان کو تقریر کا شوک ہے ایک تنظیم ہے اس نے لوگ جمع کر کے دے دیئے یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے پہلے تقریریں کرتے رہے یا گوبیوں کے کھیتوں میں کرتے رہے اب اس جماعت ممید و معاون بن گئی پانچ سو بندہ لا کے سامنے بٹھا دیا آؤ جو آپ ٹھپروں کو سنایا کرتے تھے اب ان کو سناو گونگلوں سے مٹی جاڑو یہ پرفارمر ہے یہ مدرس بھی نہیں ہے یہ دائی بھی نہیں ہے یہ پرفارمر ہے پرفارمرس دیکھ کے چلا جائے گا آپ سنجھیں گے آپ کو بڑا اچھا مدرس مل گیا شو بو آئے پوسٹر بو آئے کوئی دائی نہیں ہے یہ دعوت تو ایک آگ کا نام ہے جو آپ کے اندر لگی ہوتی ہے اور یہ نتیجہ ہے اس ایمان کا آپ اللہ کو مانتے ہو دوسرا نہیں مانتا اگر آپ حقیقت میں اللہ کو مانتے ہو آپ کیسے چپ کر کے ٹھپ ہو کے بیٹھ سکتے ہو یہ ہر نظم سے آزاد شہ کا نام ہے اور اس کو سکون نہیں آتا جب تک پتھر نہ کھالے اس کو چین نہیں ملتا جب تک گالیاں نہ سن لے اس کو قرار نہیں آتا جب تک جلی کٹی نہ لوگ سنا دیں یہی اس کی تسکین کا سامان ہے یہی بتاتا ہے کہ تمہاری دعوت حق ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ تم صحیح راہ پہ ہو یہی آپ کی جذبات کو جلا بخشتا ہے یہی آپ کو دائی بناتا ہے معاف کیجئے گا یہی آپ کو قرآن سکھاتا ہے ایک دفعہ جلی کٹی سن کے آئے نا ایک دفعہ گالیاں کھا کے آئے نا ایک دفعہ لوگوں کی جو ہے وہ تھپڑ سہ کے آئے نا پھر آپ آکے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی انی مغلوبون فنتصر نہیں سمجھ آسکتی یہ آیت مگر اسی کو جس نے کچھ دکھ سہے ہوں مگر اسی کو کہ جس نے دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کی ہو الفاظ سب پڑھ لیتے ہیں وہ تاثیر نہیں قائم ہو سکتی کہ جب تک آپ اس سے گزرے نہ ہو آپ نے لاکھ جتن کر کے سمجھایا ہو بندہ ڈھیٹ بن کے کہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیسے سمجھ آئے گی کالو کلوبو نا گلف کی کیسے سمجھ آئے گی یا شویبو نا ما نفقہو کسیرم ممات اکول کی آپ پر بیٹی ہوگی تو سمجھ آئے گی اس کے بغیر آپ کو سمجھ آئی نہیں سکتی تب آپ قرآن پڑھیں گے تو لگے گا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس میں کہا میں نے یہ جانا گویا میرے دل میں تو جب اس کو بھی آپ بسپلن کر دیں گے نظم کے تابع کر دیں گے آلہ حضرت نقیب محترم کے زیرے سایا کر دیں گے تو پھر یہ جوے بے کران جو ہے گھٹ کے ایک آبی جو کی صورت اختیار کر لے گی پھر اس میں کچھ اثر نہیں رہ گا تو جب آپ یہاں سے آکے دیکھتے ہیں تو پھر یہ سارا چکر آپ کو شیطانی معلوم سارا چکر شیطانی معلوم کسی کی نیت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو جاتے ہیں تلبیس ابلیس کتاب پڑھیں تو آپ کو لگ جائے نا کہ کون ساتھ بندہ کوئی جان بوجھ کے شیطان بنتا ہے جان بوجھ کے ہی بننا ہو تو شیطان کے کرکٹر کی کیا ضرورت ہے وہ تو ایسی گممن گھیری ڈالتا ہے کہ بندہ دروازے میں پہنچ کے لگتے ہیں میں تو اتھے آگیا یہ ہے سارا کھیل اس سے ہمیں آزادی چاہیے اور وہ نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ تحریک کا مرلہ اول نہ رکھیں ایک آگے ہی پیدا کریں لوگوں کو شعور دیں ایسے افراد تیار ہوں اچھے یہ ایک نیچرل پرجنگ کا پروگرام ہے نیچرل تذکیہ کا پروگرام ہے نیچرل پک اینڈ چوز کے لیے آپ کو یہ جو ہے وہ سولت بنتا ہے اس مرلے سے جب تحریک گزر کے ایک اگلے عوامی تحریک کے مرلے پہ جاتی ہے آپ اس جگہ پہ ہوتے ہو کہ کون ہے جس نے کیا خدمات سر انجام دی کون ہے جو کمیٹڈ ہے کون ہے جو ڈیووٹڈ ہے کون ہے جس نے جوانی لگائی ہے کون ہے جو فتح مکہ سے پہلے آیا ہے کون ہے جو فتح مکہ کے بعد آیا ہے کون ہے جو مچیور ریٹائرمنٹ لے کے آیا ہے کون ہے جو سٹھ سال چاکری نوکری اور جو کچھ بھی کہیں تاہود کی خدمتگاری کر کے آیا ہے ٹھیک ہے توبہ اس کی بھی ہے توبہ اس کی بھی ہے لیکن یہ کہ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْخِ وَقَاتَلُ اُلَائِكَ آزَمُ دَرَجَتَمْ مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَادُ وَقَاتَلُوا یہ بھی ذہن میں رہے ہیں تو یہ بہت پھر آسان ہو جاتا ہے اور اب جب اس تحریک سے گزر کے آپ عوامی تحریک میں جاتے ہیں آپ کا کارکون ایک چارجڈ کارکون ہوتا ہے آپ کی لائن ایک نیچرل لائن بنتی ہے کہ یہ برگیڈیر صاحب ہونے کی وجہ سے آپ کے نظم میں اس کی پوسٹ پر نہیں ہیں بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان میں دعوت کے کام کی سلسلے میں یہ تکالیف اٹھائی ہیں شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ صحبتیں برداشت کی ہیں اب ایک بالکل نیا کیڈر ہے جو آپ کے سامنے آئے گا تو اس لیے اب ہم جس دور میں ہیں یہ مکی دور ہیں اس مکی دور کے یہ تقاضے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ سنت رسول سے بھی اگر ہم دیکھیں مکی دور میں حضور نے بیعت نہیں لی ہے نظم قائم نہیں کیا ہے مدنی دور میں آکے کیا ہے قرآن مجید سے بھی دیکھیں بنی اسرائیل موجود ہیں ان میں نبی بھی موجود ہیں نبی موجود ہیں تو آیات بھی پڑھ کر سناتے ہوں گے تحریک بھی پیدا کرتے ہوں گے لیکن جب کتال کا مرالہ آیا اب جو ملاؤل قوم تھے ان کے جو کور کمنڈر تھے انہوں نے کہا کہ اب اس لنا ملکن ہمارے لئے سپس ہلار بنائیے نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے گویا اقدام کے مرالے پہ جاکے یہ سپس ہلاری کی ضرورت پیش آتی ہے فوجی نظم کی بچپن میں لگا دیں گے تو بچہ پروان ہی نہیں چڑھے گا وہاں جا کے آتی ہے اب تعلوت کو ملک بنایا گیا تو وہ واقعہ اگر ہم سامنے رکھیں حضور کی سیرت کو سامنے رکھیں اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائے رکھے ان کو سامنے رکھیں تو جو ڈسپلینڈ آرگنائز جماعت بننی ہے وہ اگلے مرالے میں جا کے بننی ہوتی ہے اب آخری بات اس زمن میں میارز کروں اور یہ بہت اہم ہے یہ جو جماعت ہے یہ ہوتی ہے اصل میں ریڈ کی ہڈی کی مانت آپ نے سنا ہوگا نا وہ مورے اوپر سے نیچے جا رہے ہوتی ریڈ کی ہڈی گوشت کی اندر ہوتی ہے باہر نہیں ہوتی نظر نہیں آتی یہاں ہم جماعتوں کو یہ میری جماعت یہ فلانی جماعت اس کا یہ نام اس کا فلانا نام اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اصل اہمیت مشن کو دینی چاہیے جماعت کو نہیں وہ ریڈ کی ہڈی ہے یہ ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے آرگنائز کیا ہے تو ہوا ہے نا جماعت بلکل ہی نہ ہوتی تو کون یہ انتظام کرتا لیکن وہ جماعت نظر نہیں آنی چاہیے میرا اس سارے ارینجمنٹ میں حصہ صفر ہے صفر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ایک سال ہوا ہے ایک سال میں وہ ٹیم بن گئی ہے کیوں بنی ہے کیا تربیت دے دی پروفیشنل ہم نے کچھ نہیں آزادی دیئے پوٹینشل اندر ہوتا ہے نکلا ہے میری میں اپنی آنکھیں آئیت سے پھٹی گی پھٹی رہ گئی میں نے آکر رات کو دیکھا ہے جو کچھ بھی دیکھا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں رات کو کیا دیکھا ہے یہاں رات کو شادی کا فنکشن تھا گیارہ بجے حال ملائے ابھی آپ کے سامنے ویسے اس کے پیچھے دو مہینے کی محنت ہے اور الحمدللہ اس ٹیم کی محنت ہے ہماری مجلس منتظمہ کی محنت ہے اور اس کے بعد جو بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کی محنت ہیں اور یہ حقیقی معنو میں ولنٹیر بیسز پہ ہوا ہے یہ نظم کے ڈنڈے کے بغیر ہوا ہے ہر آدمی نے اپنی پرسنل ویل سے کیا ہے اللہ نے برکت بھی ڈالی ہے جب میں خود اپنی محنت سے کروں گا اللہ سے مانگوں گا بھی اللہ دے گا بھی برکت بھی ڈالے گا اور جب میں میر چاکر خان بن کے کروں گا تو جیسا مارے باندے کا کروں گا ویسا نتیجہ بھی نکلے گا بے برکتی بھی ہوگی تو یہ تو اللہ نے ابھی اسے برکتوں کا ظہور ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور اس میں سب لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہم سب کو اس پر مطمئن فرمائے اور جس شاکلہ پر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں ہمیں سولت دے آسانی پیدا فرمائے ہمت دے توفیق دے اکول و قولی حضا و استغفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات